حال ہی میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے بارہ میجر جنرلز کو لیفٹینین جنرلز کی عوضوں پر ترقی دینے کا فیصلہ اس لیے غیر معمولی قرار دیا جارہا ہے کہ اکتوبر اور نومبر دوہزار بائیس میں ریٹائر ہونے والے لیفٹینین جنرلز کی تعداد چھے ہے جبکہ ترقی پانے والوں کی تعداد دگنی یعنی بارہ ہے اس لیے ان ترقیوں کو ایک منفرد فیصلہ قرار دیا جارہا ہے ناپک دین کا کہنا ہے کہ چھے جنرلز کی ترقی کی امید تو کی جارہی تھی لیکن باقی ترقیوں کا فیصلہ اگلے آرمی شیف کی ثواب دید پر چھوڑا جا سکتا تھا جس نے اگلے تین برس فوج کی قیادت کرنی ہے جنرل کمر باجوا کی جانب سے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے پہلے دی جانے والی ان ترقیوں کو اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جارہا ہے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سمیر ترقی پانے والے جنرلوں کو جنرل باجوا کے قریب تصور کیا جاتا ہے جنہوں نے چھے برس تک فوج کی کمان کرنے کے بعد نومبر میں ایٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ترقی پانے والے جنرل میں میجر جنرل انام حیدر ملک میجر جنرل فیاض حسین شاہ میجر جنرل نومان ذکریہ میجر جنرل محمد زفر اقبال میجر جنرل ایمن بلال سفدر میجر جنرل احسن گلریز میجر جنرل سید آمیر رزا میجر جنرل شاہد امتیاز میجر جنرل محمد منیر افسر میجر جنرل بابر افتخار میجر جنرل یوسف جمال اور میجر جنرل کاشف نصیر شامل ہیں عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک دم لیفٹینٹ جنرلز کے عوضوں پر اتنی بڑی تعداد میں ترقییاں دیکھنے کو کم ہی ملتی ہیں لہٰذا جنرل باجوہ کے اس عمل کو فوج میں تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا تاکنین کا کہنا ہے کہ اصولاً تو جنرل باجوہ کو ان تقردیوں کا فیصلہ اگلے آرمی چیف پر چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ نیا آرمی چیف اپنی برزی کی ٹیم تیار کرتا جس نے اگلے تین برس ان کے ساتھ کام کرنا ہے دوسری جانب عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج میں ترقییاں تقریباً ایک برس سے التبا کا شکاہ تھی جو کہ عام طور پر خالی آسامیوں کی بنیاد پر کی جاتی ہیں ترقی پانے والے بارہ نئے جنرلز اکتوبر دوہزار اکیس کے وسط میں ریٹائر ہونے والے تین لیفٹینٹ جنرلز کی خالی ہونے والی آسامیوں پر کام کریں گے ایک برس پہلے ریٹائر ہونے والوں میں سابق آئی جی آرمز لیفٹینٹ جنرل ماجد احسان سابق کیو ایم جی لیفٹینٹ جنرل آمیر اباسی اور آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ کے سابق کمانڈر لیفٹینٹ جنرل حمود الزمان خان شامل ہیں سابق انجینئر انچیف لیفٹینٹ جنرل موظم اجاز جولائی دوہزار بائیس میں ریٹائر ہو گئے تھے جبکہ اگلے چند ہفتوں میں ریٹائر ہونے والے پانچ لیفٹینٹ جنرلز میں لاہور کے کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل عبدالعزیز ڈی جی سٹریٹیجک پلانز دیویجن لیفٹینٹ جنرل ندیم زکی منج منگلہ کے کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل شاہین مظر محمود پائی جی ایولیویشن لیفٹینٹ جنرل سید محمد عدنان اور ڈی جی جوائنٹ اسٹاف ہیڈکوارٹر لیفٹینٹ جنرل وسیم اشرف شامل ہیں اسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک اور اہم آسامی دو اگست کو سلاب متاثرین کے لیے امدادی کاروائیوں کے دوران ہیلیکاپٹر حاصل میں سابق کور کمانڈر بلوچستان لیفٹینٹ جنرل سرفاز علی کی شہدت کے بعد خالی ہوئی تھی اس کے علاوہ چیئرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوا کی ریٹائرمنٹ کے باعث خالی ہونے والے فور اسٹار آسامیوں کو پور کرنے کے لیے دو لیفٹینٹ جنرلز کی ترقی کے پیش نظر مزید دو جنرلز کو ترقی دے دی گئی ہے یاد رہے کہ فوج میں اس سطح پر ترقیوں کا اختیار صرف چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہے لیکن روایتی طور پر سربراہن یہ فیصلہ لیتے وقت دیگر سینئر جنرلز سے مشاورت کرتے ہیں جو اس پر تباہ نہیں ہوئی ان تازہ ترقیوں کو جنرل قمر جاوید باجوا کی جانب سے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبر لیے جانے والے نتیجہ خیز فیصلوں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ترقی پانے والے بارہ افسران نئے آرمی چیف کی ٹیم کا اہم حصہ ہوں گے ان سب کی نظریں ان ترقی پانے والے افسران کی پوسٹنگ پر ہوں گی جو کہ جلد ہی جی ایچ کیو کی جانب سے کر دی جائیں گی جبکہ اس وقت کئی اہم عہدے خالی پڑے ہیں یاد رہے کہ جنرل قمر جاوید باجوا کو دوہزار سولہ میں اپنے تقرور کے فارن بعد ساتھ میجر جنرلز کو ترقی دینے کا موقع ملا تھا جس سے انہیں اپنی ٹیم بنانے میں مدد مینی تب دو افسران کو فور سٹار رینک پر ترقی دینے اور چار دیگر افسران کے اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کی وجہ سے ساتھ عہدے خالی ہو گئے تھے حال ہی میں ترقی پانے والے فوجی افسران میں اکثر جنرل قمر جاوید باجوا کے ساتھ کام کر چکے ہیں ان افسران میں وائز چیف آفر جنرل اسطاف اے جنرل نمان زگریہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار اور ڈی جی پرسپیکٹیو پلیننگ سیل جنرل ایمن بلال شامل ہیں جنرل انام حیدر ملک ڈائریکٹر جنرل وارٹس اور چیف انجینئر رہے جنرل فیاض حسین شاہ ڈی جی ڈاکٹرائن این ایولیویشن برانچ رہے جنرل احسن گلریز ٹریننگ این ایولیویشن برانچ میں ڈی جی ملیٹری ٹریننگ رہے جنرل محمد زفر اقبال آرمی ائر ڈی فینس کمانڈ میں کمانڈنڈ رہے جنرل سید آمیر رزا ہیوی انڈسٹری ٹیکسرا کے چیئرمن رہے جنرل شاہد انتیاز سکول آف انفنٹری اینڈ ٹیکٹکس کوئٹا کے کمانڈنڈ رہے جنرل منیر افسر آئی جی فرنٹیئر کور خیبر پختون خواہ رہے جنرل یوسف جمال ڈی جی نیشنل لوجسٹک سیل رہے جنرل کاشف نظیر کا تعلق کور آف انجینئر سے ہے اور وہ گزشتہ سال آئی ایس آئی میں بطور ڈی جی سی رہے اس کے علاوہ جنرل کمر جاوید باجوا کے دور میں تقریباً بیس میجر جنرلز کو برطرف بھی کیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا